صدیق اکبر کے صحبزاد حضرت عبد الرحمن اور محمد ان کو صدیق کیوں نہیں کہا گیا اگر یہ براست ہوتی تو فاروق اعظم کے صحبزاد حضرت عبداللہ کو فاروق کیوں نہیں کہا گیا عثمان غنی کی اولاد کو غنی کیوں نہیں کہا گیا علی کی اولاد کو باب مدینہ العلم کیوں نہیں کہا گیا کہ علی کے گھر میں جو بچہ پیدا ہو وہ رسول اللہ کے علم کے شہر کا دروازہ ہے پتہ ہے کہ ہر علی کی اولاد کا بچہ جو ہے وہ حضور کے شہر کا دروازہ نہیں ہے تو جب یہ نہیں ہے تو پھر آپ بتائیں کہ کیا ہر ولی کا بیٹا ولی ہونا ضروری ہے بولیں دیں مجھے دلیل بڑے بڑے نابغائے روزگار اور تہین لوگ میرا خطاب سنیں گے اس کیمرے کے حوالے سے تو یہ نصب نہیں ہے نہ سجادہ نہ شینی نصب ہے اے اشتیار لاکھے تے لوگاں چے لانکھراکے سجادہ نشین نہیں بندہ بند سکتا اے سجادہ نشینی دا اشتیار اٹھو لیندہ ہے آسمان تو لیندہ ہے جسنو اللہ آکھے تے جسنو قوم آکھے جسنو عوام بننے جڑا صفات دا مذر ہوئے جڑا رسول اللہ دی تعلیم دے ہوئے جڑا تسے جڑا حق تے باطل اس فرق کر سکے جڑا علم دے باریک تے باریک نکتے انو اے چل دے پانی دی ترہا روان کر دے ہوئے اے جسنو تو اڈے سامنے اے باغے نیلاب گھبے آتے دریاں بے رہے ہیں سمجھ آئی؟ یہ وراست نہیں ہے کہ جو بیٹا پیدا ہو جتنے بیٹے پیدا ہیں سارے سجادہ نشینے سارے پی رہے ہیں سارے پیدا ہوئے